بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں یہ کافی دنوں سے بلکہ کافی ہفتوں سے آج کا پروگرام ہماری شیڈیور میں تھا مگر اس کا اتطاع نہیں ہو پارا تھا سو آج شارٹ نوٹس پہ آپ سب کو تکلیف دینا پڑی ہمیشہ کی طرح اسلامباد اور پنڈی خاص طور پر اسلامباد کے میڈیا کا میں بہت زیادہ مشہور ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ ہمیشہ کی طرح تشیف لائے میں معذر تھا بھی ہوں میرے لیے یہ ناپسند دیدہ جگہ ہے پریس کانفرنس کی میرا خیال ہے کہ بہت کٹن ہوتی ہے سو نیچے سین میں ہمیشہ اچھے محل میں ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ پریس کانفرنس وہاں ہوا کرے گی جیسے کہ باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں آج کا جو اختتاع ہے سسٹم ہے پاسپورٹس کا اور یہ پہلے مرحلے میں ہماری جو بیرون ملک پاکستانی ہماری بین اور بھائی بچے جو رہائش پذیر ہیں ان کی لیے چھے مہینے کے بعد اس کا باقاعدہ پاکستان میں بھی آغاز کیا جا رہا ہے پاکستان میں ہم شیڈیور کے حساب سے کریں گے ایک دو اور تین اور انشاءاللہ آئندہ ایک دو سال میں پورے پاکستان میں یہ رائج ہوگا میں اس موقع پر خاص طور پر ڈی جی پاسپورٹس باجوہ صاحب چیئرمن نادرہ تمام جو ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل عملہ بھی ہے انہوں نے کیونکہ میری ذرہ تھوڑی سپیڈ تیز ہوتی ہے تو انہوں نے اس سپیڈ کو نظر رکھتے ہوئے بہت تیزی سے کام کیا ہم نے اگر اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو تیزی سے کام کرنا ہوگا میں خاص طور پر ڈی جی پاسپورٹس کا وہ خیراجی تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ٹائم لائنز میٹ کرتے ہیں ان کی ٹیم کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خیراجی تحسین پیش کرتا ہوں ہاں اب بھی بہت ساری خامیاں ہیں اب بھی پاکستان کے اندر بہت سے پاسپورٹ آفیس میں میڈیا کے ذریعے اور شکایت ملتی ہیں ہم نے اس کو ایک آسان ترین سروس پروائیڈ کرنی ہے پاکستان کی قوم کو یہ بھتہ خوری یہ لائنوں پہ کھڑا ہوں یہ تزہیقے میں ہمیشہ پاکستان کے عوام کے لیے تو خواہ وہ شناختی کارڈ ہو خواہ وہ پاسپورٹ ہیں ہمیں اس کے لیے جو بالکل ٹھیک باجہ صاحب نے کہا کہ کیو فری کیو سے لائنوں سے آزاد ہو کر ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے اس لئے بہت سے ہم نے چیزیں شروع کی ہیں شکایت کے حوالے سے میگا سینٹرز کھولنے کے حوالے سے کمپلینٹ یہ اپنے اس پہ ایس ایم ایس سروس ہوم ڈیلیڈی سروس ہم انشاءاللہ اور اس پہ اضافہ کریں گے اور مجھے جو بہت شدید خواہش ہے اور وہ بھی ٹائم لائن ہے آج میری فائنس منسٹر سے بھی بات ہو گئی ہے اور جو بھی اس سلسل میں فائننسز کی بھی ضرورت ہے وہ بھی پروائیڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ آئندہ جون سے پہلے ہم پاکستان میں ای پاسپورٹ کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ جون سے پہلے ہم اس کا آغاز کریں گے پہلے مرحلے میں ای پاسپورٹ پر صرف تمام ڈیپلومیٹک جو پاسپورٹ ہیں تمام افیشل پاسپورٹ ہیں اور وہ لوگ جو دس سال کے لیے یہ بھی ایک نئی چیز میں نے کہ بار بار اب کیوں رنیول کے لیے جائیں اگر آپ کالیفائی کرتے ہیں تو دس سال کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اس پہ بوجھ کم ہوتا ہے پاسپورٹ والوں پہ بھی اور لینے والوں پہ بھی تو ای پاسپورٹ جو دس سال کے لیے لینا چاہیں گے ان کو ملے گا یہ جون دو ہزار ستارہ سے پہلے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور اس پہ تقریباً ساٹھ ستر کروڑ روپیہ پہلے مرلے میں خرچ ہوگا مگر آج میں نے فائنس منسٹر صاحب سے اس کی اپروول لی ہے اور انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے اور دو سال کے اندر ہم ای پاسپورٹ کو پاکستان کے طول و عرض میں اور بیرون ملک میں پھیلائیں گے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے بہت بڑا قدم ہے اسے جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو آپ کے پاسپورٹ پہ جو ہرہ پھیری ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکے گی باہر جو آپ کی پاسپورٹ کو شکو نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ دگا بازی کرتے ہیں جالی پاسپورٹ وغیرہ ای پاسپورٹ میں وہ بالکل منیمم رہ جائے گی اور ایک عزت کی نگاہ سے آپ کے پاسپورٹ کو دیکھا جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا پاسپورٹ سسٹم جلس سے جلس آئندہ سنچری میں داخل ہو تو مجھے خوشی ہے کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں جہاں بہت سی گندگی بکھری ہو جہاں مشکلاتی مشکلات اور مسائلی مسائل ہوں وہاں جو بہت سی بہت سا کام پاسپورٹ والوں نے کیا دیکھیں آہ 68 سالوں میں پاکستان میں کوئی 95 پاسپورٹ آفیسز تھے اب مزید ایک سال میں ہم نے بہتر نئے پاسپورٹ آفیسز بنانے کا فیصلہ کیا اور انشاءاللہ فروری میں مکمل ہو جائے گا یہ پاکستان میں ایک 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 نئی روش ہم قائم کر رہے ہیں کہ ہر ظلہ میں ایک پاسپورٹ آفیس اس سے آگے اس کی سروس میں بہتری اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئے گی سی این آئی سی وی میں ہر ہفتے میٹنگ کرتا ہوں یہاں نادرہ میں بیٹھ کے میں میں مطمن نہیں ہوں ان کی پبلک ڈیلنگ سے میں مطمن نہیں ہوں جو کرپشن ہوتی ہے انشاءاللہ ہم ان کو صفائی کریں گے ایک بہت بڑی صفائی ہو رہی ہے جالی شناختی کارڈوں کی مگر وہ جاری رہے گی ایک بہت بڑا میرا خیال ہے سٹیپ لیا گیا ہے مگر اس کو انشاءاللہ ہم جاری اور ساری رکھیں گے تو مجھے خوشی ہے آج اس افتتاع سے اس سے اس وقت تو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے پاسپورٹس رینیو کر آہ کرا سکیں گے آہ چھے مہنے بعد پاکستان کے اندر ہم اس کا آغاز کریں اس میں دبل فائدہ ہوگا ایک تو جن لوگوں نے بنوانے ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا ایک خود پاسپورٹ آفیسز پہ جو رش ہے اس کی بہت بڑی کمی ہو جائے گی کیونکہ رینیو والے پھر لائنوں میں نہیں کھڑے ہوں گے پھر نئے جو بنانے والے ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں ان کو ہم انشاءالہ ہینڈل کریں گے اور ان کے لیے حالات اور انوائرمنٹ اور بہتر کریں گے تو مجھے یہ خوشی کی بات ہے میں مجھے اتمنان بھی ہے مگر افسوس ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں جہاں بھی کوئی نئی چیز نادرہ کی پاسپورٹس والوں کی یا کوئی اور وہ ستا کرتا ہوں وہ اس پہ فوکس میڈیا کا بڑا کم رہتا ہے اور پھر جو سوال و جواب جو مجھے کرنا ہوتا ہے اب اگر مجھے مجھے چاہیے تو یہ کہ میں شکریہ کر کے تو اٹھ جاؤں مگر راستے میں آپ سب کھڑے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آسانی سے جا پاؤں گا سو نہیں 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 کچھ 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 پتے تو میرے ہاتھ میں بھی ہیں نا میں ایک ایک پیرے میں سے کمیٹمنٹ کریں کہ یہ جو افتتہ ہے اور یہ بہت سارے پاکستانیوں کے فائدے میں ہیں اس اس کو آپ نظر انداز اپنی میڈیا رپورٹس میں نہیں کریں یہ لائیو لائیو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں اخباروں کی بات کر رہا ہوں حاج صاحب یہ سوال ہونا تھا مجھے شک اور اندازہ تھا میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ سامنے آ جانا چاہیے کم از کم مجھے تو کوئی اتراز نہیں میں نے سی پی این ای اور اپی این ایس کے جو سینئر اور داران ہیں کل ان کو دعوت دی ہے اسلام آباد میں وزیر انفرمیشن کے ذریعے سو اس سلسلے میں تفصیل سے بات تو ان کے ساتھ ہوگی اور جو بھی حکومت کا نکتہ نظر ہے جو اس وقت بائی ڈی فالٹ جا رہا ہے میں ان کے سامنے رکھوں گا آپ نے میرے موں میں الفاظ ڈال دی ہیں صرف کسی جنلسٹ کے حوالے سے نہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ کسی پاکستانی کو ای سی ال پر ڈالنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیقات کی جائے گی یہ بالکل یہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے میں پھر دور آئے دیتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ اس پر تفصیلی بات تو چونکہ آپ کے نمائندہ تنظیمیں کو میں نے دعوت دی ہے تو ان سے بات ہوگی اور اس کے بعد جو وہ تشیر کریں مگر ایک میٹنگ ہوئی ہائی سیکیورٹی میٹنگ جس میں اور کچھ ایشیوز بھی زیر باعث آئے اس پہ یہ ایشیو بھی زیر باعث آئے اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کا پیرڈائم ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے اول یہ کہ ایک میٹنگ کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میٹنگ کے حوالے سے یہ خبر لیگ کی گئی ہے اور یہ خبر ان ایکوریٹ ہے تو یہ ان ایکوریٹ خبر کس نے لیگ کی دوسرا وہ جنرلسٹ خود اپنے خبر میں لکھ رہا ہے کہ میں نے فلان 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 جو لوگ ان اس میٹنگ میں موجود تھے تین چار اور کو اس نے ٹچ نہیں کیا مجھے نہیں ٹچ کیا پرائم میسٹر کو نہیں کیا چیف میسٹر کو نہیں کیا باقیوں کو اس نے ٹچ کیا ان کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ سب نے اس خبر کی تردید کی تو گویا جو بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اگر اس نے انہوں نے اس چھوٹی خبر کی تردید کی تو مجھے بتائیں پھر یہ خبر کیوں شائع ہو گئی پھر کس نے کہا تھا کہ یہ خبر سچی ہے اگر بقول اس جنرلسٹ کے تمام لوگوں کو جس نے اس کو ٹچ کیا اس میٹنگ میں جو تھے انہوں نے اس کی تردید کی اور تیسری یہ میرے پاس بہت کچھ ہے آج میں وہ نہیں کہنا چاہتا کل آپ کی جو ہمارے میرے دوست آئیں گے اس خبر ایک خبر آئی حکومت نے اس کی تردید کی میں بالکل اے پی این ایس سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ معاملہ وہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا ختم ہو جاتا مگر اس جنرلسٹ نے پھر ٹویٹ کیا اور اپنے اس میں کہا کہ آئی سٹینڈ بائی ایچ ورڈ آف مای سٹوری تو ہمیں بتائیں کہ اگر اس میٹنگ میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے جس نے اس سٹوری اون کی ہے تو وہ کونسی غیبی طاقت ہے جس نے کی مگر جو ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ وہ جو سٹوری ہے وہ نیرٹیو ہمارے دشمنوں کا ہے اور یہ میری زبان سے نہ سنیں یہ ہندوستان ہندوستان ٹائمز پڑھیں انڈین ایکسپریس پڑھیں دہ ہندو پڑھیں ٹائمز آف انڈیا پڑھیں آل انڈین نیوز چینلز دیکھیں اس کے بعد ریکارڈ نکالیں اگر نہیں دیکھے ابھی تب اور وہ ایک ریٹائر لیفٹنٹ جنرل ہے انڈیا کا اس کو سکر کومنٹ سنیں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو کچھ کہتا تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہ اس پہ آپ نے سوال کری لیا ہے تو کل خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں اپنے کسی دوست کو حیصہ میں آپ کو بلاؤں یا کسی اور دوست کو بلاؤں یا آپ کو بلاؤں اور کہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے وہاں یہ فیصلہ ہوئے خدا نہ خواستہ یہ میں یہ میں مفروضہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہاں یہ فیصلہ ہوئے کہ پاکستان سخت اکنومک پریشر میں ہے ہم اپنے نیوکلئر نالج بیچیں گے مجھے آپ بتائیں آپ ماشاءاللہ باشاہور ہوئے مگر سب سے بڑے آپ پاکستانی ہیں جرنلسٹ بھی ہیں مگر پاکستانی ہیں آپ فوری انڈسٹینڈ نہیں کر سکیں گے کہ اگر میں اس کو اس کو پبلش کروں گا یا کہوں گا اس پہ پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں آپ سوچیں گے سو اگر آپ نے ضروری ایک بڑی سکوک کے طور پر اسے پبلش کرنا ہے تو آپ تلاش کریں گے کہ اور پارٹسپنٹ کون تھے ہر ایک سے پوچھیں گے اگر ہر کوئی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی دی تو پھر میں جواب سب سے پہلے وزیر داخلہ یا نو وزیر داخلہ میں جواب طلب نہیں ہوں کہ میں نے ایک غلط خبر جس سے میری ملک کی سیکیورٹی کامپرمائز ہوتی ہے وہ میں نے کیوں لیک کی اور جو آپ اگر بیڈیو رسپیکٹس جو بغیر تصدیق کے اس کو شائع کر رہے ہیں آپ نے اس آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کی کیا ہے سو اسی حوالے سے ہمارے جو نیڈیٹیو ہمارے دشمنوں کا ہے نون سٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں اس کی تشیر ہوئی اس آرٹیکل کے تیرے جبکہ خود جنرلسٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر ہر شخص سے پوچھا ہے انہوں نے اس کی تردید کی ہے یہ ایک بات میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا اس کی انکوائری ہونی چاہیے میں یہ بھی بتاؤں اور یہ اب کھلی بات ہونی چاہیے کہ میٹنگ میں جو پہلی ورڈنگز آئی جو ڈرافٹ آیا اس میں کہا تھا کہ the prime minister directed his senior minister meaning me to hold an man کا نہیں minister ٹھیک نہیں لگتا directed اور یہ ہم نے change کیا سو انکوائری ہوئی انکوائری کا فیصلہ ہوا دو اور بندے pinpoint ہوئے جن کو الہیدہ الہیدہ میں نے بلایا انکوائری میں نے نہیں کرنی تو وہ کمیٹی اور بننی تھی اور وہ بن چکی ہے جیسے میں وہاں سے تقریباً پانچ بجے اپنے دفتر آیا تو مجھے علم ہوا مجھے کسی نے بتایا کہ مطلوبہ شخص جو central character ہے وہ کہیں باہر جا رہا ہے بس اس حد تک میں نے FIA سے چیک کیا کہ بھائی چیک کریں یہ کب جا رہے ہیں مجھے وہاں رپورٹ آئی کہ his book to fly out at nine o'clock nine thirty tomorrow morning یہ تقریباً پانچ بجے اب دو یا ڈھائی یا تین بجے یہ فیصلہ ہوتا ہے انکوائری اور آپ سب اس کو اپنے میڈیا میں اس کی تشیر کرتے ہیں کہ انکوائری ہونی ہیں اور جو central character ہے سارا وہ ساڑھے نو بجے اگر وہ ساڑھے نو بجے اس دوسرے میں چلا جاتا تو سب سے بڑا الزام اس حکومت میں لگتا کہ جناب انہوں نے خود ہی خبر لیگ کی اور انہوں نے جو central character ان کو باہر بھیجوا دیا اب جو اس کا جنرلسٹ ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگی ہے he's a free man اس پہ کوئی pressure نہیں ہوگا انشاءاللہ اسے اسے کوئی کسی قسم کا کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا مگر ایک انکوائری ہونی ہے اور وہ انکوائری اس کی ایک news report کے ارد گرد گھونتی ہے جس پہ اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے مگر سب نے اس کی تردید کی ہے تو کچھ جواب سوال تو ہونے ہیں نا اگر میں غلط آپ کو وزیر داخلہ ہونے کے باوجود ایک غلط خبر دوں جس میں میری ملک کا security compromise ہو رہے تو میں جواب دے ہوں آپ جانتے بوجھتے بھی کہ کسی نے اس کو اون نہیں کیا پھر بھی یہ خبر دے دیں تو آپ جواب دے ہیں اور میں آخر میں آپ سے یہ گزائشی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے یہ حکومت کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ فوج کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ میڈیا کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ ہم سب کا مشرک کا مسئلہ ہے ایک خبر نے پورے دنیا میں پاکستان کو ہمارے دشمنوں کو چارش شیٹ کرنے کا موقع ملا ہے ہم چاہتے ہیں اس کی وضاعت ہو جائے جس نے یہ خبر لی کیا اس کو کٹیرے میں لانا ہے کوئی بھی ہو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بنیادی مقصد یہ ہی ہے مگر وہ شخص کٹیرے میں کس طرح آ سکتا ہے اگر جس کو اس نے یہ خبر دی ہے وہ ملک سے چلا جائے مجھے مجھے کوئی بتا دیں تھوڑا سا سو یہ اس لیے ہوا ہے میں آپ کو میں آخری شخص ہوں گا میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو جو کوئی اکہ دکہ کوئی جنلسٹ کو میس یوز کرتا ہے میرے خلاف یا اپنی ذاتی میں میں سامنے آپ کی بات کرتا ہوں مگر جنلسٹ کمیٹی جنلسٹ کمیونٹی آزاد میڈیا کا میں دل سے اعترام کرتا ہوں اور میں نے اسیمبلی میں کتنی تقریریں کی ہیں کہ اللہ تعالی کی مربانی کے ساتھ پولٹکس کی جو آؤٹ ریچ ہو ہے وہ آزاد میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے آپ میں سے اکثر یہاں پنڈی اسلامباد کے ہیں میرے ذاتی دوست ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ مشکور رہتا ہوں اور ہمیشہ ذکر کرتا ہوں یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اگر کسی کو شک ہے کہ اس سے ہمارے دشمن اس خبر کو لے کے حکومت کی تردید کا مسئلہ تو نہیں ہوا ذکر ہی نہیں ہوتا یہ تو دنیا میں شازیانیں مچائے جا رہے ہیں اس خبر کے بارے میں جس پہ وہ کہتا ہے سٹینڈ بائیٹ تو بھائی سٹینڈ بائیٹ تو کس نے تمہیں بتایا ہم یہ بھی پریشن نہیں ڈالیں گے مگر کچھ اور کچھ اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہم اسے صرف یہ تو یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی ایویڈنس درست ہے یا غلط ہے یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا سورس کون ہے آپ پتہ نہیں وہ بہت زیادہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ایک پروفیشنل میں اس کو اعترام کرتا ہوں حالکہ میں سمجھتا ہوں اور یہ امریکہ جیسے ملک میں عدالتیں فیصلہ کر چکی ہیں کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو یا نیشنل انٹریس کا مسئلہ ہو وہاں وہاں سوز بتانی چاہیے مگر میں اس میں نہیں جانا چاہتا میں اس کا اعترام کرتا ہوں مگر کوئی انکوائیڈی ہو رہی ہو اور اس میں کوئی ایویڈنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہو اور آپ سے پوچھنا ہو کہ کیا یہ ایویڈنس صحیح ہے یا غلط ہے اور اس میں آپ کی گواہی ضرورت ضروری ہے کیا پھر آپ کا پاکستان میں رہنا ضروری نہیں بنتا نمبر وان نمبر ٹو نمبر ٹو اگر وہ بار دوسرے دن he was not booked to go at 930 اس کو نام کبھی ecl پہ نہ ہوتا نمبر تھری جو دو تین اور بندے اس انکوائیڈی کا حصہ ہیں وہ جہنلس نہیں ہیں they will also not they are also on our antennas they will not be allowed to go abroad اگر یہ 930 booked نہ ہوتا تو اس کا نام اس کے امبار نہ جانے دیتے جب تک انکوائیڈی ختم نہ ہوتی مگر ecl پہ نام نہ ڈالا جائے تو وہ وہ مجبوری کی طاعت ڈالا گیا یہ انکوائیڈی آئندہ دو تین حد ہے بیکنڈ آ گیا چار دن میں ختم ہو جائے گی پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے اس پر کوئی رکاوٹ نہیں نہیں وہ وہ تو اونر نہیں ہے نا وہ تو ان کے یار میں بھائی میری گوزارش اس پر بحث کی تو ضرورت نہیں ہے نا پالیسی کی ہے نا آپ ذرا نکال لیں پچھلا میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں ڈال کا ٹھیک ہے ان کی پالیسی زفر باز صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں نائنٹی سے میں جتنا ان سے ان سے گلہ شکوہ کرتا ہوں بلکہ جو الفاظ کہتا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں بتا سکتا سو یہ اس طرح نہ جوڑیں میری یہ گزارش ہے کہ ہر اخبار کی اپنی پالیسی ہے اور میرا خیال ہے کہ ڈان تو آخری اخبار ہوگا جو کس نہ کسی رشتے کی بنیاد پہ یا کسی نہ کسی عودے کے بنیاد پہ آپ وہ سمجھیں گے کہ وہ حکومت کے قریب ہے اس کی ساری پالیسی اس کی سارے ایڈیٹوریلز اس کی ساری خبریں اور جیسے میں نے کہا ہے کہ حد تو یہ ہے کہ جو آلہ صحافتی اصول ہیں کہ بھائی آپ خبر اگر غلط چپی ہے تو تردید ضرور آپ کو چپنی چاہیے بلینک ریفیوزل ہوتا ہے تو یہاں تک گئے ہیں تو انہوں نے اب یہ کس کے کہنے پہ چھاپی ہے اس کے پیچھے بھی بہت سے محرکات ہیں ذرا معاملات کھل لیں دیں سب چیز سامنے آ جائے گی دیکھیں یہ جو میٹنگ ہوئی جس پہ انکوائری کا فیصلہ ہوا اس پہ وزیراعظم کے علاوہ پانچ سینئر دو آرمی کی طرف سے تین ہم دو فیڈل منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب تھے اور اس میٹنگ کا ریکارڈ موجود ہے ریٹن ریکارڈ اب میں کسی ایسے اسکری ذرائع کو نہیں مانتا جو چھپ کر آپ سے رابطہ کرے اگر کوئی اسکری ذرائع واقعی ہے اور اس پہ بیان دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام وہ آئیس پی آر کے ذریعے یا اپنا نام لے کے بیان دے میں اس کا جواب دوں گا جی آج تفصیل سے بات ہوئی انہوں نے مجھے کچھ انفرمیشن دی بازابطہ اور سرکاری طور پر وہ خبر آپ تک آئندہ آدھا گھنٹہ گھنٹے میں آپ تک پہنچ جائے گی میں نے اس خبر پر تشویش کا اضار کیا تھا اور وہ خبر پبلک ہو جائے تو پھر میں مزید اس پر اپنی تشویش کا اضار کروں گا بھائی ایک بات تو ختم ہونے دنے کی سب کو موقع ملے گا اضار کروں گا ہاں تمام کیسز پر ڈسکشن ہوئی میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور برطانی کی طلقات بہت اچھے ہیں اور بہت وسیع ہیں ہم کیوں ایک ایک ایسے شخص کے حوالے سے ایک بلکل بیک سٹریٹ میں فسکے ہیں یا ایک ڈیڈ اینڈ میں فسکے ہیں ہمیں سے نکلا ہے ہمیں قانون کے مطابق اور میں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے عوام جو اس پر بڑی گہری نظر رکھ رہے ہیں یہ صرف لیگل مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کا قانون جس پہ دنیا اعتماد کرتی ہے وہ ان سارے کیسز کو کس طرح دیکھ رہا ہے تو سارے کیسز پہ آج ڈسکشن ہوئی منی لاننگ کے بھی مرڈر کیس بھی اور خاص طور پر جو سب سے زیادہ بات ہوئی وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان کے بارے میں اظہار خیال کر سکوں مگر ہم ان کیسز کو پرسیو کرتے رہیں گے جی شاہ سب یہ بڑا اچھا سوال ہے اس پہ میں بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں اب میں چونے کہ آپ نے سوال کر دیا ہے اس میں کنٹینرز کے تو ڈیفنیٹلی چیزیں نکل رہی ہیں مگر اس کے بیک گراؤن پہ پولیس بہت تیزی سے کام کر رہی ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں مجھے اس میں اور زیادہ دلچسپی بطور وزید داخلہ اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کے گھر سے جو پیسوں کے علاوہ اور کاغذات اور ڈاکیمنٹس نکلے ان میں کچھ ڈاکیمنٹس ہتھیاروں کے بالے میں تھے جی انگلینڈ سے ایک شاپنگ لسٹ تھی جس میں قیمتیں بھی قیمتیں بھی لکھی ہوئی تھی میں نے وہ منگا لیا یہ یہ ڈاکیمنٹ وہ تھی جو میٹرپورٹل پولیس کو کسی نے دی اور وہ اسی اسی کسی شخص کے ذریعے مجھ تک پہنچیں تو میرا خیال ہے کہ ان ہتھیاروں کا یہاں ڈسکور ہونا دریافت ہونا یا شاپے کے ذریعے جس طریقے سے وہ چھپائی گئی تھی اور اس لسٹ کا کوئی نہ کوئی کامن فیکٹر ہے اور میرے نزدیک یہ میں اپنے ایک پرسنل ڈیو دے رہا ہوں کہ کامن فیکٹر کیا الطاف حسین اور اس کی ٹیم کی انفیچویشن وید آمز اور فوکس آن آمز اور نومل آمز نہیں سو ہم ابھی تفتیج جاری ہے یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں ان کو آپس میں جوڑ دوں مگر کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ لسٹ ان کے گھر سے باقیدہ ڈاکیمنٹڈ نکلی اور یہ جو سارے ہتھیار ہیں یہ ان کے نائن زیرو کے بالکل ساتھ نکلے اب قبل از وقت بہت ساری باتیں کرنا اندازے بھی لگانا غلط ہوگا میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی تفتیش مکمل ہونے دیں تو انشاءاللہ میں ضرور آپ سب کو اعتماد ملوں گا